السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکچہ قرآنی کورس و مسلمی مباشر رہے ہیں ورحمت اللہ من صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی عمدی واحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی جی آج کا لیسن سوت القصص مکی صورت ہے اٹھاسی آیات نور رکو چودہ سے چوند کلمات او چھہزار گیارہ رکو پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تا سیمیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو عليک من نبای موسا وفرعون بالحق لقومی يؤمنون ان فرعون آلا في الارض واجعل اہلها شعر يستزعف طاعفة منهم لذبه ابنائه ويستحی نسائه انہو قاد من المفسدین ونريد ان نبنا الالذین استزعفوا نجعلہم نجعلہم آئیم تغییم نجعلہم الوارسین ونمکن لہم بالارض ونریا فرعون وحامان وجنودہما منہما قادو يحضرون تغییم یہ بحث ایک کتاب قرآن کی آیات ہے ہم آپ کو موسا وفرعون کے بلکل سچی حالات پڑھ کے سناتے ہیں ان لوگ کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی وہ اپنی رہیت کو کئی بھی گروہ بنا دیا تھا اور اس میں سے ایک گروہ منید سرائل کے بہت کمزور بنا رکھا تھا اس گروہ کے لڑکے کو قطر کا دیتا مگر لڑکے کو زندہ رہنے دیتا بلہ شبہ و معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں گمزور بنایا گیا اس پہ حسان کرے انہیں سرکردہ بنائے اور اس ملک کے وارث بنائے اور انہیں اس ملک میں اقتدار مخشی ہو فرعون اور حماد ان کے نشکروں کو کچھ ہوئی کچھ دکھا دی جس کا انہم بلیہ سرائلت سے خطرہ تھا قرآن پاک میں اکثر مقامات میں قصص الانبیاء کے زمن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے قرآن کریم میں اقصر مقامات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے انبیاء کے ذکر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اس کے وجود پہلے لکھ چکے یہ بتا چکے کہ مختصر سے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید حالات میں فریضہ سالسل انجام لینے کا حکم ہوا تھا مثلا یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس قوم ونی اسرائیل کے فرد تھے فرعون نے ان چھوٹوں کی طرح کم تر درجہ کے مخلوق امنا غلام نہ رکھا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام اپنی قوم کرش کے فرد تھے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے مغرور متبرر اور سرکش فرن اتنے والے فرما منابا کے ہاں دعویٰ علیہ السلام کے لئے بھیجے گئے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے مخاتبین اول آپ صلی اللہ علیہ السلام کے اپنی قوم کے فراد تھے تیس طرح یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم تھا کہ دعویٰ تحید کے ساتھ اپنی قوم ونی اسرائیل کے رہائی کا مطالبہ پر کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو ایسا کوئی حکم نہ تھا چوتھے یہ کہ آپ فرعون کی اشتہاری مسلم تھے اس قصے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ملاخر اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ حکم حدد کر کے انہیں فرعونیوں سے نجات دلا دیتے ہیں اور فرعون اور آلی فرعون کے دریانے میں اگر کر کے ایسے دانوں کو صفحہ حسدی سے نامش نشان تک مٹھا دیتے ہیں گویا اس قصے میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے لئے اور مسلمان کے لئے یہ سبق یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے شدید حلات میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں سب مسائی برداشت کی تو آپ کو بھی کرنے چاہیے اور مشاہد یہ ہے کہ نہ ترہا اس مول کے حق و باطن میں ہم ملاخر اپنی پیغمبر ایمان لانے والوں کو ہی کامیاب کرتا ہے اور اس کے تشمن تباہ ہو جاتے ہیں عرف لا عرف تواسیمیم یہ نوازی کتاب قرآن کی آیات ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے ملکہ سچی حالات پر کے سناتے ہیں لوگ کے فائدہ کے لئے جو ایمان لاتے ہیں فرعون کا لقب شہانے ملسل کا لقب ہے جسے قدیم زمانے میں تبیر کے باتشاہ خاکاز یا من کے باتشاہ تباہ باتشاہ نجاشی روح کے باتشاہ کیسے روحیان کے باتشاہ کسرہ کہلاتے تھے ایسے ملسل کے باتشاہ فرعون کہلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو دو فرعون نے یعنی دو باتشاہ اس حساب کا پڑھا جس انہوں نے آپ کے پڑے مشکی اس کا نام رامسیس تھا وہ نبوت ملنے کے بعد جس کے ہام کے بھیجے گئے وہ رامسیس کا بیٹر منفتح تھا ان کا حکومت تقریباً جو دعا سو قبل مسیح میں ہی ہے یعنی قرآن کے یہ قصہ بیان کرنے کا ایک سر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں منتقبروں کو آخر کار کس طرح پکڑ کے انجام سے دوچار کیا جاتا ہے اللہ کے فرما مرداروں کو کیا ہوتا ہے لیکن اس سے قصے سے نصیت حدایہ سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو واقعات کو دلستر سلیم کرتے ہیں ان میں غور و فکر کر کے امال آنے والے ہوں گے جو لوگ محض تاریخی داستان سمجھ کی اس کے پڑھتے ہیں کیا حبرت حاصل ہو سکتی ہیں اور یعنی فراؤن نے جو سر اٹھا رکھا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا ہے یعنی کیا ہے کہ فراؤن نے جو ملک میں سرکشی کی ہے تو اسے مطلب ہے کہ بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے ظلمہ زیادہ کے حد سے بڑھنے لگا ہے اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے اٹھا کے مقامل خود مختار کے مقام پہ جو لے گیا ہے اور سخت باغیانہ نوش اکتیار کر رکھی ہے بعد میں فراؤن کے لفظ کے ہر متقبر ہر سرکش و متواری وائلوں میں استعمال ہونے لگا فراؤن کو اپنی حکومت کو مستحق قیم کرنے کی سیاسی پالیسی یہ تھی کہ اس نے اپنی رائعات کو قدیم باشندے جسے باقبتی کہتے تھے اموزی طبقہ میں تقسیم کر رکھا تھا سرکاری مناسبی انہی مل سکتے تھے حکمران قوم ہونے کے لاتے ان کے حقوقی ضرورت سے زیادہ نگتاش کی جاتے تھے دوسرے بنی اسرائی سے جو سینہ و یوسف علیہ السلام کی زمانے یعنی تقریباً چار سو سال سے آگے بعد ہوئے تھے اس وقت وہ حکمران قوم کی حیثت سے آئے تھے لیکن ایک سادی بعد ہے ان میں دینی بے دینی و اخلاقین حدار شروع ہو گیا و فروہ کو فرکم پڑھ گئے تو اللہ نے ان سے قومت چھیلی و مصروی لوگوں ان پر قابض ہو گئے انہوں نے بنی اسرائی سے انتقاماً اچھو تو شہورت سے سلوک کرنا روائے رکھا معاشرہ میں ان کی کوئی عزت نہ تھی کوئی سرکاری عوضہ انہیں نہیں مل سکتا تھا یہ لوگ عموماً حکمران قوم کے فرات کے غلام ملازم ان کے عورتے ان کے گھر کے کام کاجے تھے چیزے فراؤن نے عملہ دے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور کیا کرتا تھا ان کے بنی اسرائی کا مہت کم ضرور بنا رکھا تھا اور کیا اس کروہ کے لڑکے کو قتل دیتا کہ دیتا ہے میں لڑکی کو زندہ رہنے دیتا مصر نے کہہ رامسی انتہائی قدم یہ اٹھایا کہ آئندہ سے بنی اسرائی کے ہاں پیدا انہوں میں لڑکی کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے لڑکے بار یا عورتیں از خود اپنی آئے فراؤن کی قبضے میں آ جائیں گی اس طرح کچھ مدت بعد منی اسرائی کے نصر ختم ہو جائے گی اور مسئلیوں بھی متغم ہو جائے گی چنانچہ فراؤن نے اس حکم کی تعمل کے لئے جاسو اس قسم کے عورتیں مقارن کر رکھتی جو منی اسرائی کے ہاں نو زائدہ بچوں کی ریموٹ حکومت کو پیش کرتے اور یہ محس اختیار تدبیت تھی جو منہ منی اسرائی کے لئے یہ آنڈر تھا کہ وہ نوازہ زائدہ لڑکے کی طلاق حکومت کو فرام کرے وہ اس بات پر مجبور بھی تھے اور بعض تفاصیل میں اس سے منگوز کے فراؤن نے ایک پریشان خود خواب دیکھا تھا جس میں کہے منی اسرائی کے پیدا ہونے مالے لڑکا ہے اس کی حکومت کو تباہ کر دے گا اس خطرے کے برسادے سباب کے لئے منی اسرائی کے لڑکے کو قطر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ہم یہ چاہتے کہ جس گروہ کا اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا اس میں احسان کریں دے سرکردہ بنائیں اسے ملک کا وارث بنائیں اس ملک میں اقتدار بخشے فراؤن حامد انگل نشکل کو وہی کچھ دکھا دے جس کا اندر منی اسرائی سے خطرہ تھا یہ منی اسرائی پر اللہ تعالی کا احسان دے فضل تھا اللہ چاہتا تھا کہ اسے صفاق و ظالم قوم کا استحصال ہو جائے جو کہہ فراؤن جیسے قوم کا جن میں چار پہ یہ ظلم و ستم ٹھائی جائے انہیں اسے اس نے یاد نہیں جائے جائے بلکہ انہیں ظالموں جب کی جائدادوں و آمین کا وارث میں بنا دیا جائے دین کی امانمت انہیں کی سپورت کی جائے اور انگلہ کی سردار کے تاج بھی ان کے سر پر رقع دیا جائے اور اللہ کی سنت جاری ہے یہی ہے کہ ظالموں میں تقبر اس نے ان کو خالی کراک ان کے جگہ منظوموں کا بات کرتا ہے جن میں ظلم ٹھائے گئے ہوں یعنی فراؤن وہ ہمارے ان کے ساتھی کوشش یہ تھی کہ میں نے اس سر کے اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سوچ اللہ تعالیٰ کی چال تو کچھ اور تھی اللہ تعالیٰ کی چاہت تو کچھ اور تھی اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قوم کو فراؤن سے نجا دی وہ ہم آگے بھی پیچھے بھی پڑ چکے وہ آگے بھی انشاءال پڑھیں گے اور اس کے آنکھوں کے سامنے انہیں دکھا دیں اپنے جی تجیر یہ دیکھ لیکن اللہ کی تقدیر کبھی ترل نہیں سکتی نہ اسے کوئی طاقت روک سکتی ہے اس نے اس میں تاخیر پیدا کر سکتی ہے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خفی اشارہ کیا موسیٰ اللہ علیہ السلام کی والدہ کو وَاوحَيْنَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ عَنْ عَرْزِهِ فَإِذَا خِفْتِ اللہ علیہ فَأَلْكِ فِالْيَمِ بَلَا تَخَافِ بَلَا تَحْسَنِ إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ بَجَعِنُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالتَقَتَهُ عَلُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَقُونَ لَهُمْ أَدَوًا وَهَسْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ مَحَامَانَ مَجُنُونَهُمْ مَقَانُوا خَاتِعِينَ وَقَالَتِ مَرَاةُ فِرْعَوْنَ قُرَةُ عَيْنِّ اللِّ وَلَا تَقْتُلُوهُ عَسَعِيًا فَعَنَا أَوْنَا تَخِذُهُ وَلَدَوْلَهُمْ لَا يَتُشْعِرُونَ وَهُمْ لَا تَشْعِرُونَ يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِقَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کتاب الہام کی کہ اس بچے کو دودھ پلاتے رہو پھر جب تجھے اس کا ترکہ خطرہ ہوتا اسے دریاء میں ڈال دینا ہو نہ کچھ خوف کرنا نہ کم کھانا ہم اس بچے کو تری طرح روٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے چنانچہ فرون کی گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور نتی چنن کے دشمن اور انجھ کے باعث بنا ملا شبہ فرون ہو محمد اس کے لشکر خطقہ لوگ تھے فرون کی بیوی نے فرون سے کہنے لگی یہ بچہ تو میری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو کیا عجیب ہے یہ ہماری مفید ثابت ہو یا اسے بے بیٹا منا لیں وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے اور موسیٰ کی والدہ کا سخت بے قرار ہو گیا اور اس کے گھرم دھارس بند آتے تو قریب تھا کہ وہ راست فاش کر دیتی دھارس بند آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ موسیٰ کو واپس اس کے پاس موسیٰ کی والدہ کی طرف موسیٰ کی طرف وحی کی گئی تو اس موسیٰ خفی اشارہ ہے جو کہ بعد دن میں ڈالی جاتی ہے کسی اندرہ دن میں کوئی خیال آ جانا ایسی بھائی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے ایسی بھائی موسیٰ کی طرف بھی بھیجے اموم کی نئے بھائی فرشتوں کے خطاب کے صورت میں ہو ایسی بھائی بھی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے جیسا سیدہ آماری علیہ السلام کو ہوئی یہ موسیٰ صاحب کی پتائیش کے بعد ہوئی اور یہی وحی چائے مومن پر مشتمل سے جب تک اس بچے کی سراغ نسالی نہیں ہوتی اپنے پاس ہی رکھو اگر جیسے پتہ چلتا ہے راش پاس ہونے لگے تو بچے کو کسی تابوت ٹرکنے میں ڈال کے دریاں میں بہا دو اور دریاں میں ڈالتے ہیں اس بات کے ہرگز اندیشن نہیں کرنے کہ بچے زائع ہو جائے ہمیشہ تمہیں لوٹا دیں گے اور پھر یہی وہ بچہ ہو جو منید سرائل میں رسول بنے گیا گئے جناسی امی موسیٰ نے بھائی کے مطابق بچے کو کسی تابوت ٹرکنے میں رکھ دیا دریاں نے موجوں کی سپورت کر دیا یہ تابوت موجوں پر سفر کرتے ہیں جب اس مقام پر پہنچا جائے فراؤن کی محلات تھے تو فراؤن اہل کالوں نے اسے دیکھ لیا اسے پکڑ کے فراؤن اور اس کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا یا یہ ممکن ہے فراؤن اس کی بیوی سہر و تفریق قرصے محل سے نکل کر دریا سے کنارے آئے تھے تو نے یہ خود تابوت دیکھ لیا اسے نکال لینے کا حکم دیا چنانچہ فراؤن اس کی بیوی اس بچے کو اپنی ہاں لے آئے جن کا دشمن ان کے طباہ کا باعث بننے ہو جائے تھے چنانچہ فراؤن میں اس بچے کو اٹھا لیا ان کے دشمن وغل جو کا باعث بنے میرا شبہ فراؤن ہے ان کے لشکر ختاکہ لوگ تھے یعنی ایک یہ ہے کہ بچے کے خطرے کے بنابے ہزار ہاں بچے کو قتل کر دیا گیا ان کی بڑی غلطی ہواں کرتے ہیں ان کی ہواں کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ ابھی زیادہ واضح ہو گئی جس بچے سے خطرے کے صدر باپ کے لئے وہ یہ صفاقی کر رہے تھے وہ ان کے آن پاس آن پہنچ جائے تھے دوسرا مطلب یہ کہ خطاکار اس لحاظ سے تھے کہ وہ اپنی طالبانہ تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو روکنا چاہتے تھے فیرون کی بیوی نہیں کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو کیا عجیب ہے یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو وہ ہم اسے بیٹا بنا رہے یہ بچہ کسی بندی سرائل کے فرد کا ہی ہو سکتا ہے جس نے بچے کی قتل کے خطر کی وجہ سے اسے قتل ہونے ہی سے بہتر سمجھا اسے دریا کے سپورٹ کر دیا اس لحاظ سے فیرون نے یہ بچہ فورا مارڈ لینا چاہیے تھا مگر بچے کی صورت میں ایسی پرکشش تھی کہ خوبصورتی تھی کہ فیرون کی بیوی آسی ہے جس کا مطلب قرآن نے ایک دوسرے مقامے میں تصویح کر دی کہ وہ فیرون کیسے ضرور کاموں سے سخت بیزا تھی جب یہ بچہ دیکھا تو فورا اس کے دل محبت سے بھرایا مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی جب وہ فورا کہنے لگے یہ بچہ تو بہت پیار ہے جسے دے کے دل خوش ہو جاتا ہے یہ میری آنکھوں کی تھندک ہے لہٰذا خود اس کی تربیت کروں گے اسے قتل نہ کرنا میں اس کی پرورش کروں گے اسے کیا خواب ہے تھی کہ اس طرح کے کسی فر سے تعلق رکھتے ہیں میں سے اوکے اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لی ہے جس سے ان کو ڈر تھا جس بچے کو ماننے کے خاتل انہیں ہزارہ بچے قتل کر دی ہے وہی بچہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے محبن پرورش پانے لگا وہ یہی تھی اللہ تعالیٰ حکمت اور تدبیر جس کے آگے ان کی کچھ نہ چلی امہ موسیٰ نے وہی کے مطابق دریاؤ کے سورت کر تو دیا موسیٰ علیہ السلام کو مگر بعد میں سخت بیعتاب ہو گئی ماں کی باہم تبیر چینلیں لیدی دیتی تھی کئی بات دل میں خیال آکے لوگوں سے کہا ہے کہ میں نے بچہ دریاؤں میں ڈال دیا کوئی مجھ پر میرے بانی کرے سے وہاں سے نکال کے مجھے لا دے اس صورت میں کئی طرح کے خطرات نظر آئے تبیر وہی میں یہ باتہ کیا گیا کہ انت قریبا بچہ تمہاری طرح لوٹا دیا جائے گا تو ان کے دل کو قرار آکے ونہیں مراس فاش کرنے کی قریب ہی تھی وقالت لأخته قسیه فبصورت به من انجم وهو لا يشعرون ما حرمنا اليه المعرازئے من قبل فقالت ادلوك على اہل بیتر يخفلونه لهم ان له ناسحون فردتنه الى امه کی تقدر عینوها ولا تحسن ولا تعلم ان وعدا لاحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ولما بلغ شد وستبعتنه وعلم وقت دعالی قرار دل محسنید اور ہم نے چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کی پیچھے پیچھے چلتی جاؤ چنانچہ وہ تو آنکھیں مچا کے اسے دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ بینا چل سکتا ہم نے پہلے سے ہی سے موسیٰ بن دائیو کا حدود حرام کر دیا اس کا موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں یہاں سے کرانے کا بتاؤں جو تمہیں اس بچے کی پریش کریں اور اس بچے کی خیر خوابی ہوں چنانچہ اس طرح اس نے ہم نے موسیٰ کے اس کے والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں تھنڈی کریں اور غمزدہ نہ رہے اور یہ چان لیکن اللہ کا وعدہ سچے ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالی نے پورے تمانہ ہوگی تو اللہ تعالی نے کوفت فیصلہ بھی دے اوئل بھی اتا کیا اور ہم نیکنوں کو ایسی سی جزا دیا کرتے ہیں امی موسیٰ کے تین بچے تھے سب سے بڑی لڑکی تھی اس کے بعد حارون علیہ السلام پیدا ہوا ہے پھر اس کے بعد ایک سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی صحیح نہ حارون کی پیدائش بدی سے قتل کے حکم نافذ نہیں ہوا تھا لہٰذا وہ بھی زندہ تھے اور بہن تو ان سے آٹھ سے دس سال بڑی تھی جب امی موسیٰ کو دریا وہ کر چکی تو دل بے قرار ہونے لگا تو احتیاطی تدویر کے ان کے ذہن میں آئی شاید اس تدویر کا کسی وقت فائدہ پہنچائے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی محلز کا اس دریا کے کنارے کنارے چلی جاؤ اور بچہ دیکھتے رو کہا جاتا ہے لیکن یہ احتیاط ملہوز رکنے کہ اس طریقے سے چھپتی چھپاتی جانا کہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اس ٹوکری کے لڑکی کی نگے داشت کر رہی ہو تو اور دوسرا یہ مطلب کہ آری فراؤن نے یہ تابوت دریا سے نکالا تو اس بچے سے برامت ہوا تو اسے واقعی خبر سارے شہر بھی آن انتفادن پھیل گئے اس وقت امی موسیٰ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی محلز کا جاؤ اس بچے کا پتہ لگاؤ اور لہتر رہے لہا دیکھنا کہ کیا ماجر ہے لڑکی ہوشی آتے وہ اس مقام پر مہنگی جہاں بچے کی گرد بھیڑ لگی تھی وہ بچے ایک طرف کھڑے ہوکے بے تعلق سے بند کر دور سے دیکھتے تھے اور لوگیں باتیں سنتے رہی مگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے یہ لڑکی اس بچے کی بیہن ہے پھر کیا ہوا جب فراؤن نے اس کی بیوی نے یہ تیک کیا کہ وہ خود اس بچے کی پروش کریں گے تو اس کے لئے دودھ پلانے والی آیا کی تلاش ہونے لگے مگر جب آیا ہی دائیہ لائے گے تو اس کے واقعی دائیہ کے خون ایک ہے دودھ ان پر حرام ہوں گے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دودھ پینے سے کوئی رغمت نہ رہی تو اصل مشیط الائی کا قریشوہ یہی تھا کہ کئی دونوں سے مقابیہ سا بچے کسی دائیہ کے دودھ کے پینے سے انکار کر رہا تھا فراؤن نے گھر والوں کو سختشوئی شنایا اس کی تربیت کا عمل معاملہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا اس لئے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے مشیط کے دوبین چکا کہ میں تم کو یہ گھرانے کا پتہ دیتی ہوں مجھے امید ہے کہ وہ اس بچے کے پاہ لیں گے شریف کھلا دیا گھر والوں فکر سے اس بچے کی تربیت بھی کرے گا اور سیدہ سے لڑکی کے مشیط امی موسیٰ کا تعلق کیا گیا جو انہی موسیٰ نے بچے اپنے چھاتے سے لگایا تو مچے نے دودھ پینا شروع کر دیا اس طرح آرانی فراؤن کے بہت 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 شانی دور ہو گئی پھر امی موسیٰ گوہ محج میں لکھے بچے کی پرویش کے لئے کہا گیا تو اس نے یہ عذر کیا کہ میں گھر کی دیکھ بار بھی میرے ذمہ لازم میں یہ رہا ہے کہ اس کی خدمت انجام نہیں دے سکتی البتہ یہ کر سکتی کہ اس بچے کو اپنے حمدہ لے جاؤ اس کی پرویش کرنے جنہاں سے آل فراؤن نے موسیٰ کا یہ عذر قبول کیا وہ بچے اس کو اپنے گھر لے آئی اس طرح سے موسیٰ صرف آغوش مار دی نہیں بلکہ اپنی گھر بھی واپس آگئے اس طرح اللہ تعالی نے امی موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا شایخہ جانے سے جو معاملہ کو معافظہ ملتا رہا وہ اللہ تعالی کا ظاہر انام تھا علاقے کی یہ وعدے پر بہتر پورے ہوتے ہو کہ جاتے خواہ ان کے امگادات بلکل مادوم نظر آ رہے ہو یا یہ اکثر بلکل بھی بات نہیں جانتے کہ ظاہر یہ اسباب کے علاوہ کچھ بات نہیں اسباب بھی ہوتے جو مکمل طور پر اللہ تعالی کی قبض قدرت میں ہوتے ہیں اقصر لوگ یہ جانتے نہیں اللہ تعالی کے وعدے کون کون سے راستے کون کون ملائی سے تیہ کرتے ہوئے پورے ہوتے ہیں اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے خالص دیندار محور میں اثر آ گیا لہٰذا آپ صلی اللہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تعلیم سے واقفت ہو گئے آپ کے والدین کے خرانے کے شریف دیندار خرانے تھا بچہ جو آداد خواہ ساری اس عمر میں سکتے ہوئے ہی تمام زندگی اس میں نمائے رہتی ہیں اس کے بعد آپ شایخ خاندر کے خرانے تو مثل میں جدید علم سے بہتر بار بار ہوئے اصول جہارمانی و حکمرانی بھی خود غصت کرتے کیونکہ آپ خدادہ زہادت موجود تھی اس وقت مقابل حکمت و علم سے مراد نبوت نہیں بلکہ آپ کو بہت مدت بات اتا ہوئی اس لئے اس کو کہا گیا ہے زہانت اداقی گئی فیسل کدنک بہترین سلعیت دیگی و دخل المدینہ لحین غفلتا من آلیہ و وجد فيها رجلین یقتتالیان هذا من شعطی و هذا من عدوی فاستغازه من شعطی هللزی من عدوی فقزا موسا فقزا عليه قال هذا من عمر الشیطان انہو ادو مطل مبین قال رب انی زلمت نفسی فغفر لي فغفر له انہو الغفر رحیم قال رب بما ان امت علیہ فلن اکونا ظاہرا للمجرمین فاصبہ فلمدینہ خائفا یتدقبو فائزا اللہ جس تنصرہو بالامسی سے استصرخو قالا له موسا انہو لغوی و ممین موسا شہر میں اس وقت تاخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے موسا نے دو آدمی کو اپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ان میں سے ایک موسا کی اپنی قوم میں ساتھا اور دوسر قوم دشمن کی قوم سے دو موسا کی اپنی قوم میں ساتھا موسا نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے شیطان سری بھکانی مالا دشمن ہے پھر دعا کے ملا شوہ بابدگاہ بھی شیطانی نے اپنے پر ظلم کیا لہذا مجھے معاف کرتے چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا بلا شوہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے مالا ہے پھر یہ عہد کیا کہ بابدگاہ تو نے جو مجھ میں انام کی میں کبھی مجھوڑوں کی مددگار نہ منوں گا پھر تو اس سے دن وقت درتے درتے ہر طرف کسی خطر کے بھامتے وہ شیطان میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے کہ وہی شخص جس نے کالی سے مدد مانگی آج پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو تو گمراہ شخص ہے تو یہاں پہ قصہ بیان ہوا کیا جارہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایسے شیطان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں ایک کپتی تھا یعنی مصر کا قدیم باشندہ یا حکمران جماعت سے تعلق ہلنے والا اور دوسرا سپتی یعنی مدی اسرائیل سے تعلق ہلنے والا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی سے دیکھ رہے تھے کہ مظالم دھا رہی ہے اور انہیں کیسے معاشر میں سلسواہ بنا کر رکھا گیا ہے ان لنے والوں کے بھائیں اس نے پکارنے والے آپ کی مدد کے لئے پکارا تو یہ کپتی جو تھا بابرچی خانے کا شاہ بابرچی خانے کا نوکت تھا اور جو سپتی تھا اس سے وہ کپتی یہ کام کرانا کا چاہ رہا تھا کہ وہ بلا محافظہ بچی خانے تک اندھن کا گٹھا چھوڑ کے آئے تو سیجنہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کپتی کو خلاف تو انہیں پہلے سے موجود تھی سپتی کی فریاد بہاں پر پہنچے تو جو میں نے معلوم ہوا کہ زیادتی کپتی کا تو لوگ کے حمیت چوش میں آئی آپ نے اس کے گھونسہ رسیت کیا آپ ماشاءاللہ بڑی طاقت موسیٰ علیہ السلام کو جب قطر کے اس انجام کا خیال ہے یہ کام مجھ سے شیطان نہیں کرویا ہے وہ چاہتے ہی ہے کہ ایسے فتنی کھڑے ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پہ بڑ گیا تو انہیں مجھ پہ انام کیا لہذا مجھے معاف فرما دے مجھے معاف کر دیا تو بڑا بچنے والا رحم کرنے والا ہے لہذا لگا انہیں انہیں پہ انام کیا تو کمی مجھنوں کا مددگان نہ بنوں گا پھر تو اسے دن وہ صبح سوئے دردے دردے حتف سے خطر کو بھامتے ہوئے شہر میں نکلے تو کہہ دیکھتے وہی کل شخص جو مددگان آج پہ تفریار طلب تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گئے کہ یہ صدیق انام شخص ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کے انام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاب پر پڑھا ڈال دیا کہ حکومتی احکانوں میں سے کسی ایک کو بھی پتہ جانا چل سکے کہ اس مقتول کپتی کا قاتل کون ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس انام کے شکر آئے شکریہ کہ تو پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مجرم کی حمایت نہیں کریں گے یہاں سوال پیدا ہی ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام بیالے کون سے مجرم کی حمایت کی تھی جو اب اللہ تعالیٰ سے ایسا کہت کرتے ہیں اس کا جواب باہت لوگوں نے یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مراد وہ سبتی تھا جو آپ سے مجرم کروانے کا باعث مندہ تھا ممکن یہ ہے اس کے کچھ قصور بھی ہو لیکن آپ نے ملیتا ہے کہ سبتی کی حمایت کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کی تکائندہ وہ اس مجرم کافران حکومت کی امداد اور اندر سے مکومت طور پر دستر بردار ہوتے ہیں اور یہی وہ عہد ہے جنہیں بعد میں سارے عمر نبھایا یعنی اس واقعے کے بعد انہیں شاید خاندران کا فرم رہنے سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور اگلے دن جب آپ دلتے دلتے شاید میں داخل ہو کہ سو میں لگے تھے کہ کئی کل کے واقعے کسی کو خبر نہ ہو جائے وہ اس خطرے کے تحت پوری ترچکن نہیں ہوگی شاید کی طرف آرے تکے کے کسی کو خبر ہوگی تو گرفتار ہی نہ کر لیا جاؤ شاید میں داخل ہو کے ہم نے یہ منظر دیکھا جسے سبتی کے حمایت کرنے سے پہلے ایک دن پہلے کیپتی کا خون کر ڈالیا تھا وہی سبتی ایک پھر دوزہ پڑھا تھا اس نے آج موسیٰ صاحب کو اپنی مدد کے پکارا تو موسیٰ صاحب نے کل وار کے ایک واقعے موسیٰ صاحب سے مخاطب ہوگی کہنے لگے تم تکے بہت کے بے آدمی معلوم ہوتے ہیں جو ہر روز کسی نہ کسی سے ادل ستے رہتے ہو سبتی کو اس لئے ملامت کرنے کے بعد موسیٰ صاحب نے ارادہ کی کیپتی کو پکڑ گئے سبتی سے نجات علائے مگر سبتی یہ سمجھا کہ موسیٰ صاحب کیونکہ آج بھی مجھے ہی ملامت کرنے لہذا مجھ پہ ہاتھ اٹھانا لانا چاہ رہے لہذا وہ فوراً اٹھانا لگے موسیٰ کیا تم نے مجھے اس طرح موت کی گھرانا چاہتے جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے دمیان جھگرے کرنے کے سب میں کسی نہ کسی کو مار ڈالنا ہی چاہتے ہو فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَابِ اللَّجِهُ وَأَدُوُ اللَّهُمَا قَالَ يَا موسیٰ تُرِيدُ أَنْ تَقْتَلُونِ قَالَ يَا موسیٰ إِنَّ الْمَلَائِيَ تَعْبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاَخْتُشُ إِنِّي لَقَ مِنَ الْنَّاسِهِينَ فَخَالَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَنَكَّبُوا قَالَ رَبِّي أَنَجِّرِ مِنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَّجَهَا لِلْتِلْكَاءَ مَدِيَنَا قَالَ إِسَىٰ رَبِّي أَنْ يَحْدِيَنِ سَوَانَ سَبِيلِ وَدَمَّا وَالَدَ مَا آمَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكَوْنَ وَوَجَدَ مِنْ نُونِهِ مِنْ اَمْرَاتَيْنِي تَازُدَادِ قَالَ فَمَا خَتْبُكُمَا قَالَ تَلَّا تَسْكِي حَتَّى يُسْتِرْ رِيَاءِ وَأَبُونَ الشَّيْخُنْ قَبِير فَسَقَالَهُمْ تَوَلْثُمْ مَ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي أَنِّي لِمَا آزَلْتَ عَلَيْيَا مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ بھی جو موسیٰ نے ارانا دکھے کہ اس شخص کو پکڑ لے گے جو اللہوں کا دشمن تھا تو وہ بغار اٹھا موسیٰ کہا تم نے مجھے مار ڈالا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک مار ڈالا تم تو ملک میں مجھے جب بار بن کر رہنا چاہتے ہو اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو اس محقی کے بعد ایک شخص کے کنارے پر توڑت آیا کہنے لگا موسیٰ اہلیتر بات مطلب مشورہ کریں کہ تجھے قتل کر ڈالیں گے یہاں سے نکل جاؤں میں تو یقین تمہارا خیر خواہ ہوں جنانچہ موسیٰ صاحب ڈرتے ڈرتے اور طرف سے خاطرے کو بھامتے ہوئے نکلے ہو دعا کی پروتگا مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا ل پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رکھ کیا تو کہنے لگے امید ہے میرا پروتگاہ مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا پھر جب وہ مدین کی کھومے پر وہ انچہ دے دیکھے کہ بہت سی لوگ اپنی جانوں کو پانی پلا رہے ہیں ان سیٹ کے ایک طرف دو عورتیں اپنی پکڑیوں کو روکے گھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے وہ کہنے لگے ہم اس پر پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے پانی پلا کے واپس نہ چلے جائے ہمارا باپ بوڑا ہے موچھنا چاہاں موسیٰ صاحب نے ان عورتوں کی وقیوں کو پانی پلا دیا پھر ایک سائج در جگہ پہ بیٹھے اور کہاں میں پروتگاہ جو بھلائی تو میں مجھ بنا سکے میں اس کا محتاج ہوں اس شخص کے بولنے کے بعد کہ حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا ہے اعلان کرنے کے بعد تو حضرت فوری خبر افرون کے دربار تک جاتی ہے افرون کے دربار میں فوری فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا تو وہاں ہی سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے سجدہ موسیٰ صاحب کا جو خیر خواہت ہے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیے کیونکہ یہ لوگ آپ کو قتل کر ڈالیں گے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے اپنی شہر کو چھوڑ کے نکل جاتے مدین کی طرح مدین سے آرین کی مسافت پر یہ واقعہ حدود تھا سرون کی حدود سلطنت سے باہر تھا آپ نے اس مختلف ساتھی سے یہ دعا پاتے ہی مدین کا رخ کیا جان میں چاہتے چاہتے خوف چکننے ہو کہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ مجھے ان ظالموں کے دردار سے بچا لے اور ایسے راہ پر ڈال دے جو سجدہ مدین کو جاتا ہو ان ظالموں سے بچ کے محب پہنچ سکوی یعنی کہا ہے جو دستے پر فضل سفر پر نکلنے سے پہلے دعا مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے بچا لے کہ یہ مجھے پر ساتھ کچھ بڑا کریں اور ایسے راہ پر ڈال جو سجدہ مدین کو جاتا ہو آٹھ دن کی مسافت ہے کہ میں آپ مدین کے کھوے پہ پہنچ گئے دیکھا کہ وہاں جانوں کو پانی پھنانے کے لئے کافی لوگ جمع تھے ایک بھاری ڈرول سے دو مضبوط طاقے اور آدمی بہ مشکل ڈرول نکالتے تھے اپنی جانوں کو پانی پھنانے کے بعد وہ چلے جاتے تھے دوسرے آدمیوں نے آکے کھوے سے پانی نکالنے لگتے ایک بھیڑ سی لگی ہوئی تھی ایک تب دو لڑکے کھڑی تھی اپنی مقریوں کو روکے رکھنے رہی تھی سرینا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے وہ پوچھے کہ تم اس حال میں کیوں کھڑی ہو انہیں نے کہا ہم اس سے انتظار بھی ہے کہ یہ چلوائے اپنی جانوں کو پانی پھلا دیں تو ہم بھی اپنی جانوں کو اس کے بعد پانی پھلایں ہمارے باپ پوڑا آدمی ہے وہ یہ کام کرنے کے قابل ہی نہ وہ پانی پھلا سکتے نہ ہم اتنے بھاری دور اٹھا نکال سکتے جنوائے چلے جائیں تو ان کا بچہ کچھ پانی ہم پھلا دیں گے یہ بعد میں یہ دول میں تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے انہیں پھلا لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکے کی بات سنکے آگے بڑھے وہ طاقت وقت نوجوان تھے اکیلی پانی کے بھارے بھرکا ہم ڈرول نکالا اور ان وقتی کو پانی پھلا دیا لڑکے اپنے چانوں میں لے کے چلے گی تو آپ ایک دخل کے سائے تلے بیٹھ گئے اور دعاوں کے آنکھتے تھکے ماندے بھوک سے بیتاب ہو رہے تھے اللہ سے ایک کھانا مانگا تو ایسے عدب و اترام کے انداز اختیار کے جسے پر غیرانا چان خوب نمائے ہوتی فرمائے اس طرف وقت تیری طرف سے بھی جو بھلائے مجھے پیشنچے میں اس کا محتاج ہوں پھر اتنے میں ان دونوں تم اسی کوئی شرمات یعنی میں سے لو جاتے ہیں ان کے پاس ہیں یہ کہنے لگیں ہماری بقی کو پانی بلائیں میرا باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلاح دے دے پھر جب موسیٰ علیہ السلام شخص شعب کے پاس آئے تو یہ اپنے سارا سال سنائے تو انداز میں سے نجات پال لی ہے ان میں سے ایک بولی کہا ہے ان میں سے ایک بولی کہ کیا ہے ابا جان اب اسے اپنے پاس نوکر رکھ لیجئے بہتری نانوی عزیزام نوکر رکھنا چاہتے ہیں چاہاں وہی ہو سکتا ہے جو دا خطور بھی ہو امین بھی ہو یہ عورت دل ہی دل میں ان کے احسان منتے ہیں ایک عزنبی شخص نے انہیں اس کی کیسے بھلائی کی تھی واپس جاتے ہیں مرکہ جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھ کے سائے میں آ پیٹھا دیکھا دیکھا یہ انداز لگیا یہ کوئی مسافر ہے جس کے رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اب سائے میں بیٹھا ہے اللہ سے دعا کے تھوڑی دی گزریک ان دو لڑکے میں سے ایک لڑکی ہوئی شرماتی واپس آئی اور کہا گی نہیں لگی میرے والی آپ کو بلا آ رہے ہیں آپ نے مائی برکرے کو پانی پھولایا ہے اس کا بدلہ دینے چاہتے ہیں گویا اللہ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بہت شدر شرف کموریت بخشا اور جس خیر کو طلب کری سیدہ لہذا نے غیر متوقع تو اس خیر کو فوراں سامان کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراں اس لڑکی کے ساتھ ہو لی ہے اس بات سے انداز ہو کہ آپ بھوک سے کس قطر بیتار تھے اس جگہ شکانہ بھی چاہتے تھے جس سے وہ اپنی ساتھ بات کر سکتے ہیں اگر اگر اوڑت پر پشانویوں کو مطلع دے کے اس کی مدد کر دی تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام جیسے آل ازار پر انسان کے لیے کیسے مہم کی طرح اس کام کے بدلہ لینے کے لیے فوراں اٹھ کھڑے ہوتے آپ نے بیس لڑکی سے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں مگر میں آگے آگے چلوں گا میرے پیچھے پیچھے ہو مجھے راستے کے رہنمائی کرتے جانا ہے گھر پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام نے بیس لڑکی کے باپ نے اپنی زندگی مختصر حلات قتل وہاں سے فراد ہونے کے واقعہ سنایا اگرچہ لڑکی کے باپ اس کے مطلع کی اختلاف پائے جاتا کہے آیا وہ شیب علیہ السلام تھے یا کوئی اوہم بزرگ تھے لیکن اقصر مفسرین نے اس کون کی ترجیح کیا کہ وہ شیب علیہ السلام تھے محرد جو بزرگ بھی تھے اوہم بل کے دیندار بھی تھے اور دینی برہیم کے پیروکار بھی تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے خیالات و قائد میں آنگی پائی جا رہی تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات ان کے انہیں تحصل لی دی کمرانے کی صورت نہیں آپ ظالم قوم کی حکومت کے مدد سے دور سے باہر آ چکے ہیں آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے آپ کے قیام و طوام کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے فوراں فرما دیا پھر سیدہ شیب علیہ السلام کوئی لڑکے نہیں تھے بس دو لڑکے ہی لڑکے تھے جنہیں اندر ربائی دونوں طرف کی کام کرنے پڑے تھے لہٰذا شیب علیہ السلام پہلے اس جسدوں میں کہ شریف آدمی مل جائے تو اسے ملازم رکھ لیں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے چند دور سے قیام بھی کر کے صرف رافتے ہیں افراد نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے مطلقی یہ رائے قائم کر رہا کی اس پر اتفاق کیا کہ اگر یہی پردیسی نوجوان ہمارے ہاں رہنا قبول کر لے تو یہ مناسب رہے گا چنانچہ ان دونوں لڑکے میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا اگر آپ کوئی آدمی رکھنا چاہتے ہی ہیں تو شاید اس سے بہتر آدمی میں آپ کو نہ مل سکے سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے کہلے وہ ڈول کھومے سے اٹھائے وہاں مشکل کھینچے اور کہہ رکھے تو آپ اس سے اندازت کے آپ انتہائی خدا ترس امین آدمی ہیں اور ملازمت کی شرائط بھی بتائی جانے ہیں کہ عمومن کیا ہوتا ہے ملازم لکھتے میں یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ جسمانی اہلیت قوت کتنی ہے اور ایماندار اور دیاندار کتنا ہے اور حضرت موسیٰ ان دونوں باتوں پر پورا اتر رہے تھے مشکل یہ تھی کہ گھر میں اتنی خودگی تو نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ معاویات انخواب پر ملازم اخت لیا جاتا ہے اور اس سے بڑی مشکل یہ تھی کہ گھر میں ایک نوجوان ملازم کیسے لکھ سکتے تھے جبکہ میں دو دو جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں لڑکیوں سے باہبی مشوئے کے بعد ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ممکن ہیں میں دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکا تم آپ سے کتوں آپ نے کہا کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے میرے پاس میرے گھر میں ہی رہ جائے گھر کے کام کازی سے بھال لے اور نکا کے بعد کم از کم آٹھ سال تو میرے پاس ضرور ہے اگر یہ مدت آٹھ سال سے بڑھا کے دس سال کر دے تو آپ کی محرمانی ہوگی میرے تفسر سے زیادہ مدت کے لئے پابندی نہ ہوگی میں انشاءاللس معاملے کو نحید خوش کروں گا میرے سر اندام دینے کی کوشش کروں گا اور کوئی سخت کذبت تم سے نہیں لوں گا نہ ہی کسی کسنگ سختی مجھے میں دیکھو گے قال انی اريد ان انکیحاکا اہدر ابنتی حاتینی علان دا جلانی سامانین حجت فا اثمامت اشنا فامن اندک وما اريد ان اشکا علیکا ستردین انشاءاللہ من السوالین قال ذالکا مبینی ومبینک ای من اجلینی فقزیت فلا ادوانا علی والله والما نقول وکیل فلما قزار مسل اجلی بسارا بی اہلی انا نسمندانی من اطور اعناد قال لی اہلهم کسو پھر شویر ابنتی ان سے کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ تجھے دے دو وہ اس نکاح شیعت پر کرو تمہارا میرے ہاتھ بس یا دس بس ملازمت کرو گے اگر دس ساتھ پورے کرو تو تمہارے میں ادبان نہیں ہوگی اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرتا جاتا انسان اللہ تم مجھے ایک خوش فاملہ آدمی پاؤگے موسیٰ نے جواب دیا یہ بات تو میرے آپ کے دن میں انتہائے ہوگی ہے جو ان سے مدد بھی میں پوری کروں مجھ میں کوئی دباؤں نہ ہوگا اور جو کچھ ہم کو لوگ قرار کر رہے اس میں اللہ گرنے کے معاملے ہیں پھر جب موسیٰ نے وہ مدد پوری کر لی تو اپنے اہلی خانہ کو لے کر چل پڑے وہی طور کی طرف ایک آقے نظر ہے انہوں نے اپنے اہلی خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہروں میں ایک آقے سی دیکھیں چاہتے میں تمہارے لئے کچھ راستے کی خبر یا آقے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں لیکن تم تعب سکتے پھر جب موسیٰ علیہ السلام ماں پہنچے تو وعدی کیتا ہے کہ نارے مبارک خطہ کے ایک طرح سے آواز آئے کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں سارے جانوں کو بردگار ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ کیا علیہ السلام نے فوراں سے قبول کیا اور آپ کے رہنے کا مسئلہ بھی حل کیا اور آپ کو نکاح کی جو ضرورت تھی اس کو بھی فوراں حل کر دیا چنانچہ اب کہیں موسیٰ نے آٹھ سال سے کہا جاتا کہ دس سال مکمل کیے اور اس شرط کو قبول کیا اور پھر کہہ جاتا دس سال بعد اپنے وطن کے روانگی کے لئے وقت آتا ہے اس مہارے تک بعد سیدہ شویب علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آٹھ سال بیٹھتے ہیں گزارتے ہیں تو پھر اس شرط کو منصور کرتے ہوئے تو پھر جب آٹھ دس سال کے بعد کہہ ان کو اپنے ابائی وطن میں سکتا ہے ان کی طرف خیال آتا ہے تو آپ اپنے حلوی آر سمیت بدین کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں ایک تو آپ کو والدین و بہر بھائی ملنے کا اشتیاغ تھا دوسرے آپ یہ سوچیں کہ ممکنے لوگ اب تک واقعی کو بھول چکے ہیں اس لئے وہ واپس وطن جانا مناسب سمجھ جانا راستہ بھول جاتے ہیں کہ آپ سورے سینہ کی رامن پہنچتے ہیں تو ان دھیری رات کے وجہ سے راستہ بھول جاتے ہیں سردی کا موسم ہوتا شیدی تھنڈی رات ہوتی بال بچے ساتھ ہوتے سخت پر ارشان ہوتا ہے ایسے حالے میں کوئی راست بتلانے والا نہیں ہوتا تو دوسرے کے ایک آگ نظر آتی ہے آپ انہیں قریمہ سمجھتے ہیں خیال ہے کہ وہاں کوئی آگ چلانے والا ضرور ہوگا اپنے حیال کو کہتے ہیں کہ یہاں پہتے ہیں میں آگ لے کے آتا ہوں یا کسی سے راستہ پوچھ گی آتا ہوں جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ نہیں یہی دھوہا تھا یہ بلکہ اللہ کا نور تھا جس نے ایک درخص کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا اس آگ یا نور کے درمیان سر سر درخص تلے ہلا ہا رہے تر درخص میں سواز آئی موسیٰ تم یہاں استفاقا نہیں پہنچو بلکہ ٹھیک میرے انداز ہیں تب اس مبالک مبادی میں پہنچو اللہ تم سے ہم کلام ہو رہے جو سارے جہانب پہتے ہیں اس مقام پہلا داننا نے موسیٰ صاحب کے گفتوں کی تفصیل چھوڑ دیا جو سب تہتہا میں بیان کی گئی تھی وَأَنْ أَلْكِ اَسَاقَ فَلَمَّا رَعَاهَا تَحْتَ زُقَانَّا جَانُوا وَلَّا مُتْبِرَوْا وَلَّا مُيَعْقِمُوا یا مُسَا اَقْبِلُوا وَلَا تَعْخَفْ اِنَّا مِنَا آمِنِينَ اَسْلُكُ بِي وَيَعْدَقَ فِي جَائِبِكَ تَخْرُشْ بِي وَيْزَوَعَ مِنْ غَيْسُوِ وَاسْمُمْ عَلَيْكَ جَنَاهَا مِنْ رَحْمِ وَسَانَانِ وَرْحَانَانِ بِي رَبِّكَ إِلَّا فِرَعُونَ وَمَلَئِئِهِ اِنَّمْ قَانُوا قَوْمُ فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُونَ وِنْهُمْ نَفْسًا فَآآخَفُونَ اَيَغْتُونَ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنی لاتھی پھینک کو جب موسیٰ نے اس پھینک کی لاتھی دیکھی تو وہ حرکت کر رہی تھی جیسے کچھ ساپ ہو موسیٰ پیچھے مر کر بھی نہ دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بڑھو کچھ نہیں ہوگا نیت اپنے ہاں سے گربان میں ڈالو اگر ڈر محسوس ہو تو اپنے بازو اپنے جسم سے لگا لوں تو یہ تیرے پر موسیٰ ہیں جنہیں تو فیرون اور اس کی طرف پیش کر سکتے ہیں وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے اس کی پرمز گیا میں نے ایک آدمی مار ڈالیا لہذا مجھے خطر ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے وہ میرے بھائی حارون کی ربان سے مجھ سے زیادہ صافے سے میرے ساتھ مدد کر کہ تو پیش دیتا کہ وہ میرے تصدیق ہیں مجھے جھٹلا دیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرے بازو مضبوط کر دیں گے تم دونوں کو ایسا قلبہ دیں گے تم پر دسترازی نہ کر سکیں گے سارے مجھداد کے ویسے تم دونوں ان دو مجھداد کے ویسے تم غالب رہو گے اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام مجھداد لیکن فیرون کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے یہ کہ جادو ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زمیدار اٹھاتے ہوئے تو واقعی مدان سے واپس آئے تو کیا آپ نے سینا موسیٰ نے فیرون کے دربار میں پہنچ کہ اللہ تعالی کا پیغام بنچایا اپنے بھائی فیرون کو بھی لے کے دربار میں پہنچے ان کے رسائے دربار میں کس انداز میں یہ بات معلوم نہیں لیکن وہاں پہنچ کے آپ نے اللہ تعالی کا دیا کہ پیغام تفصیل سے فیرون کے اس کے دربارے تک پہنچا دیا دوسرے مقامات پہ آتی ہے یا صرف اس کا دربار زکر کیا گیا ہے جب فیرون نے اس کے دربارے کے مطالبے پہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی صداقیت کے طور پہ دونوں موضوعات دکھائے تو اگر اچھا فیرون کو آپ کی نبوت کا دل میں یقین ہو چکا تھا اس وقت سے آئیس قطر کے منچوں میں میں آپ کو قضر کرنے کی کوئی کسی وقت بھی حمد نہ پڑی تو ہم عام لوگوں پہ نبوت کے اثر کو دور رکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے تو ایسی باتیں تو اپنے باپ دادا سے بھی نہیں صداقہ نے کہا اس شخص کا حال تو میرے بودگار خوب جانتا ہے جو اس کی توسیداری لے کر آیا ہے اس شخص کو بھی وہ جانتا ہے جس کے لئے آخرت کے خلواختی ہے کہ ظالم لوگ کا بھی فلا نہیں پاتے ہیں کہ جادوگار سمجھا ہے حالکہ میرے حال سے خوب واقف ہے ہر شخص کی کاموں کے انجام کا فیصلہ اس کی حال میں ہے ایک بات تو یقین ہے کہ وہ یہ ہے کہ ظالم مبین صاحب کبھی فلا نہیں پات سکتے اگر میں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہ مجھے کبھی بھی فلا نہیں دیں گے کبھی بھی مجھے کامیاب نہیں کریں گے اگر میں نے اللہ کا سچا رسول ہے تو مجھے جادو کر کے کہہ گے دوسرے ہی لبانے سے مجھے چھوٹا ہوں تو تمہارا انجام پھر بھی بخیر نہیں ہوگا فراون نے کہا ہے درباری میں تمہارے علاوہ تو میں اپنے علاوہ تمہارے لئے کسی کوئی لانے جانتا سوائے حامان کے تو ملکی کی انٹوں سے اللہ کے علاوہ تو اسے محبود کا مقبی قائلہ چلا چاہتا ہے اس کے درباری نے فراون سے کہا تو موسیٰ کو کھلی چھوٹی دے دے گا تو اس کے بیرگار تھے جو تیرے محبود کو چھوڑ دیں گے پھر فراون نے حامان کو کہا مٹھی کی انٹے سے کیا ہے مٹھی کی انٹے پکا اس سے پھر کہا کہ انچہ ہی مارت تیار کر پھر اس کو اتنا انچہ منارت تاکہ کیا ہے موسیٰ کے علاقے کو چھان سکے اس سے جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں ملتوں میں فراون نے اس کے لشکے موسیٰ میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں موسیٰ میں یقین ہو گئے تھے کہ ہمارے موسیٰ واپس نہیں رائے جائیں گے چنانسہ ہم نے فراون کے سب علشقے کو پکڑا سمندر میں پھیک دیا فراون نے بھی ہمارے سے ایسی بات کی جن سے لوگ کو اللہ کی حسن کے بعد میں شک میں مبتلاہ کرتے ہیں مرنہ ہمارے نے کوئی آسا موچا مہر بھی امینار بنایا تھا نہ ہی فراون کا اس کا مقصد تھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑے دن کے لئے زمین میں چند زمین کے تھوڑے سیسے بھی اقتدار بخشے تو یہ اپنے آپ کا خدای بند نامے تھا تو اسے یہ خیال لائے کہ اسے مننے یہ بھی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں پیش بھی ہونا ہے پھر ہم نے دیکھ لوگ انجام کیسا ہوا ہم نے دعوت دینے والے سرگنے بنا کے بھیجا اور قیامت کے دن انہیں کسی سے مدد نہ مل سکے ہم نے اسے دنیا میں اس کے پیچھے لانے لگا دی اور قیامت کے دن اس کا بہت برا حال ہوگا یہ کیا ہے انہیں روز قیامت تک لانت کر دی گئی ہے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر ہون کا انجام پھر کیسا ہوا کیسے کیسے حسدت دل میں نے ایک مر گیا اور اپنی خدای کا دعویٰ مہین پر کا مہین آئے گیا انہیں لگتے ہیں یہ بھی وہ شخص ہے جسے دنیا میں بھی لانت کی گئی یہ واقعت میں بھی اس کے لئے لانت ہی ہیں یہ جو اپنے آپ پر بڑے لاؤ لشکر پر بڑے ناز کر رہے تھے اسی لاؤ لشکر میں کی ساتھ ہی غرق ہو گیا اور قیامت کو بھی یہ لاؤ لشکر اس کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ سکے گا یعنی فیرون اور آلے فیرون پر آباد مانے والی دنیا بھی لانت بھیجتی رہے گی انہیں برورے لفظوں میں ہی یاد کیا جائے گا اور قیامت کے لئے ان کی بڑی درگر بنائی جائے گی ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ سب کس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کبور کیا بڑا بننا چاہا خدای کا دعویٰ کیا وہ اتنے چھوٹے سے زمین کے ٹکریوں کو پاک کے سرکش ہو گئے وہ خدای کا دعویٰ کر بیٹھے تو ان کا انجام ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے لئے لانت اور آخرت میں بھی ان کے لئے سخت عذاب ہے کہ ان کے چہرے تک بگاڑ دیے جائیں گے ترہا فراؤن نے دنیا میں حق کے دشمنوں کو جہنم کی راہ دکھائی اس در قیامت کے دن بھی وہ ایسے دوزر کی پیشوائی کرے گئے انہیں جہنم میں جب ان چاہے گا خود ان کی قیادت کر رہا ہوگا کہ دنیا میں جتے لوگ کو جہنم کی راہ دکھانے بھی ان کی بڑیس بنا فراؤن کے قیامت کے دن بھی ایسے ہی پیشوائی ہوگا آگے آگے کہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا یہ ہوا سرکش کا انجام اور اس میں ہماری لئے کافی عبرت ہے آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اس حوالے سے کوئی سوالات ہو تھا سلام ایر تر ایر قرآنی کورس ڈاٹ کم پر بھیل سکتے ہیں سلام قرآنی کورس ڈاٹ کم پر بھیل سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں واقفت دارانی کورس ڈاٹ کم پر بھیل سمانی کلہم مبی حمدکا شیط اللہ علیہ اللہ انتا استغفر کباتو لی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ